جو آپ کے ڈسٹرک ہیلپ ایڈھارٹی ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن اور تمام جو لوگ ہیں بڑے پرخلوس ہیں اور میں بہت اس علاقے کے بارے میں اس لیے سنتا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ پاکستان کی خاص طور پر پنجاب کی زیادہ تر بیوروکریسی وہ منڈی باؤدین کی پیداوار ہے اور جیسے ابھی گنزل صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو ان کا گاؤں تھا وہ ایک سرسید کالیج یا سرسید اسکول کی طرح تھا تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑا سرخیز تعلیم کی حوالے سے علاقہ تھا اور شاید اسی برکتیں تھی کہ آج کالیج آف فیزیشن اینڈ سرجن پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ یہاں تشریف لائے خاص طور پر شویب شفی صاحب جو میرے استاد بھی ہیں جنرل وزر عساق صاحب بھی ان کے ساتھ اور ہم نے ایک نیا کام پورے پاکستان میں پہلے زلے میں یہ شروع کیا کہ ان کے ساتھ ہم نے ایک ایم و یو سائن کیا ہے کہ یہاں اسپیسچلائزیشن جو ہے وہ شروع کی جائے گی اس کے دو تین فائدے ہوں گے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو کنسلٹنٹ ہے آپ کے وہ خود بھی محنت کریں گے کیونکہ جب ان کو شاگرد ملیں گے تو ظاہر ہے انہوں نے پڑھانا بھی ہوگا انہوں نے ان کو لک آفٹر کرنا ہوگا تو ظاہر ہے وہ خود بھی دوبارہ سے اپنے تجربے کو ریفرش کریں گے اور آپ کو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بچے ٹریننگ کے لیے آئیں گے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم نے یہاں کام کرنا ہے اور یہ جو ہمارے سپروائزر ہوں گے ہمارے باس ہیں تو وہ بڑی دل جمعی سے کام کریں گے اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ جو عام پبلک ہے اس کو اچھے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم تیار ملے گی جس سے آپ کے مڑی بہت دین میں صحت کے علاج جو پہلے بھی بہتر تھے وہ بہتر ہوئے ہیں ہماری حکومت کی خاص طور پر جو چیف منسٹر ہے چار چیزوں میں ان کی زیرو ٹولرنس ہو چکی ہے اسپتالوں کے حوالے سے ایک ایسی دوسرا جو ہے ہمارے بینک تیسرا پنکھے اور چوتھا جو تھا واٹر کولر کیونکہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو عام پبلک کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں مریض تو چلو مستر پر لےڈی جاتا ہے ایسی اس کو چاہیے ہوتا ہے جس طرح کے حالات ہیں اور مجھے خوشی ہوئی یہاں آکے کہ یہاں کے جو ڈیفری کمیشنر تھے انہوں نے اس سے پہلے کہ میں ان کو یہ ہدایات کہتا یا ان سے کہتا کہ یہ کام کرو نائنٹی پرسنٹ کام وہ کر چکے ہیں اور انہوں نے آپ کے لیے ہماری پنجاب حکومت سے ایسی کی درخواست کی جس میں ہم انشاءاللہ چار ایسی آج چھے ایسی آج اور بیس اس کے علاوہ اور دینے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کے ہیلتھ کانسل میں کوئی تقریبا انشاءاللہ تعالی بیس ملین دیں گے جس سے آپ کے یہ تینوں ہسپیٹل خاص طور پر ڈسٹرک ہیڈ کارٹر ہسپیٹل سٹی ہسپیٹل اور آپ کا جو ہے وہ چنٹرن ہسپیٹل اس کو انشاءاللہ تعالی اور بھی اگر پیسوں میں ضرورت ہوئی تو اس کو بہتر کرنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم آپ کی جو پوسٹیں ہیں جو ڈاکٹروں کی اور چیزوں کی خالی ہے بہت پریشر ہے ڈاکٹروں کے اوپر ڈاکٹر بہت کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم بڑھانے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ منڈی بہت دین کے حالات جو ہیں جو پہلے بھی بہتر ہیں انشاءاللہ تعالی اور زیادہ بہتر ہو جائیں گے یہ دیت ہماری آپ کو اب آپ نے سوال کرنا ہے تو ضرور سوال کیجئے اور میں خاص طور پر آخیر میں کالیج آف فیزیشن سرجن کے ڈاکٹر خالید مصود گوندل صاحب پروفیسر شعیب شفی صاحب جنرل بزر صاحب برگیڈیر انجم تادری صاحب اور تمام وہ اسپیکٹر جو کراچی پشاور اور ملک کے اور شہروں سے آئے ان کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ اس گرمی کے موسم میں یہاں تشریف لائے اور ایک قوس کے لیے جو ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا عمل ہے جو اللہ کا حکم ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے تشلائیں میں ان کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی یہ جو ہم نے کام کرنے جارے ہیں اس سے ہماری آخرت میں اچھی اور آسانیہ پیدا سرما دے گئے اور میں ایک اور شخص کا ضرور خصوصی حوالہ ہوں وہ ہمارے یاز گوندر صاحب ہیں ان کا ڈاکٹر یاز گوندر ڈائریکٹر جنرل ہیلت پنجاب ہیں اور یہ مجھے یہ بھی روز کہتے تھے کہ میرے آپ نے ذلے میں چلنا ہے اور کام کرنا ہے ان کا تو آپ خاص طور پر شکریہ آدھا کریں کہ ان کی وجہ سے انہیں آپ کے باتے ہیں آپ نے ڈی سی صاحب میں چار سمال دا ہے ایک منڈی کو مسیحیت کی صورتیں بڑی اچھی لوگوں کو مل رہی ہیں ڈی سی صاحب چوبیس کے انڈر جو ہے نا وہ سینٹروں کا دورہ بھی کر رہے ہیں ڈی ایس کن پاسی دی آسپیٹر پلاچیڈرن آپ سے درخواست ہے کہ آپ سٹی آسپیٹر میں داکٹروں کی جو کرنے کے لئے آپ نے میری بلیٹھنگ نہیں سنیے بھی بس خطا ہوں گے جواب لیکن میں نے جواب دے دیا کہ ہم خود آپ کے ڈاکٹروں کو اور سٹاف کو بڑھانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ چاریس اسپیٹر کو بنے ہوئے پندرہ سال میں نوٹس کیا دوں آپ کے ڈیپٹی کمیشنر بھی بہت اچھے ہیں یہ ہم نے اندر بیٹھ کے ڈسکشن کر دی ہے اور انہوں نے اسی کے لیے بیس ملین ہم سے مانگے ہیں جو ہم نے انشاءاللہ ان سے بادہ کر لیا ہے آپ کی یہ دیوار بھی مکمل ہونے جا رہی ہے اور آپ کا پینڈ بھی بہت اچھا ہونے جا رہا ہے آپ کو ایسی بھی ملنے جا رہے ہیں آپ کے ڈاکٹروں کی سیٹے غالی ہیں ان کو بھی ہم بڑھا دیا اور آپ کو دینے جا رہے ہیں یہ سارے مسئلہ ہم حل کر چکے ہیں آپ کی انشاءاللہ سوال یہ ہے کہ یہ آنگی پہل منڈی پہ اوڈیم میں وہ بھی میش بازدیم صاحب کا یہ تحفہ دیا یہ پی کے ایل آئی ہوسپیڑل تھا یہ ملنے بھولک شہر کے لکھے تو وہ اب شفٹ کر دیا گیا یہاں سے دوسرے کسی جیلے کے لئے ہیں جیلے میں اور یہاں پہ اب یہ جگہ اب یہ بات کر رہے ہیں یہ جگہ یہ بھی یہاں پہ 18 اکر زمین ہے اس کے حوالے سے یہ رکاست کرنی سکتے ہیں اور اس کو انقریب شفٹ کر دیا جائے ملنے بہت دیا ہے یہاں پہلی بات تو یہ ہے مجھے اس کا نہیں پتا اس سے میں اس پہ کچھ کم اٹس رہی بھی سکتا ہے آج اجازت ہے جہاں پہ ریپر ٹائنٹس جس کا وہ پی کے ایل آئی والا سنٹر کام کر رہا تھا وہ ہمارا سنٹر کوری طرح فیال ہے میریزوں کی سکریننگ بھی ہو رہی ہے ان کا علاج بھی ہو رہا ہے کوئی انٹرپشن نہیں ہے سرورسیس کے حوالے سے سٹاپ وہ پی کے ایل آئی کا تھا اور نے اپنے سٹاپ کو شفٹ کی ہے سنٹر شفٹ اور لوگوں کے سروس . منٹر پرنچڈ اور ان Jackson شہر اللہ لزیز ہمارا جو پنجاب ہمارا ہے وہ بالکل اپنڈ رہنے کے بھی ایشیو نہیں ہے اپنے نام بسرا وان ہے سلو ٹی وی کمارکا ہے راجہ یونکہ ہم جنسیٹی اسپٹل کے بات کی ہے تیو ساڑھے چار لاکھ بات کی ہے وہاں پہ امرجنسی پہ آئی گئی ہے لیکن اس امرجنسی میں بسنٹیز بالکل نہیں ہے یہ کہ سریف تاک بھی جو ہے وہ ابھی آلی میں چھاہر دن پہلے جباد ہے امرجنسی کی صورت ہو امرجنسی کی صورت ہو امرجنسی کی صورت ہو اپنی اس طرح مطلب ہے جو تیار آپ نے نراز نہیں ہونا آپ ساتھی جو ہیں اور ریاکٹ بھی نہیں کرنا میری بات پہ لیکن میں آپ کی بات کو معلوم نہ لیکھا ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ایک آپ کیس میں ایسا ہو گیا ہو امرجنسی میں ہماری بڑی zero tolerance ہے اور میں ذاتی طور پہ ہر جگہ جا کے امرجنسی ہی کو دیکھتا ہوں کیونکہ جو مریض آتا ہے وہ امرجنسی میں آتا ہے جوائیں موجود ہوتی ہیں اگر تو یہ ایسی چیز ہو تو آپ ہمارے اسپطال کے ایم ایس کو ضرور کمپلین کریں اس کی بیشک آپ جو مرضی کریں ویڈیو بنائیں جو کریں اور ایم ایس کو بتائیں ایم ایس انشاءالتا اس پیکشن لے کر لیکن جنرل ہی ایسا ہے نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں موجود نہیں تھا میں اوٹ اف سی ٹی سا میری بیٹی گر گئی تھی گئی ہے وہاں پہ میرے بھائی میں اس کے پاس ان سی ٹی مجھندے جو بھائی ایس اس کے سمان لے گئی ہے میں نے آپ کی بات مانی ہے کہ ایک آپ ضرور بتائیں ضرور بتائیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے اگر ہوا ہے تو اس پہ ایکشن ہوگا بات ختم ہو اگر آپ ابھی جا کے دیکھیں گے نا تو جو کنک چوک سے سرسکرہ تاک لائٹ سے لگ گئی ہیں یعنی فنکشن نے لیکم الیکٹر پون اولے لگا دی ہے اگر آپ وہاں سے آئیں گے کہ ڈسٹیک اپ لیکس کی طرف کی ملہ فون سر کی ایکسی ہے یہ یعنی فون سر کی ملہ کی ہے یہ سیرس فنکشن ہونے باقی کی کیونکہ بھی باقی کام ہو رہا ہے سرسرہ سار جو ٹیمہ چور تک ہے وہ بھی کام میرے خواہد میں اگلے دو سے دی دن میں مکمل ہوگا ہے سر یہ جو ڈیاز کی اوٹر ہے اس کو امسر والد ہے اس میں سر اسی ایشو یہ ہوا کہ وہ سر صحیح کہہ رہے ہیں کہ سر اماراک کی شکر ملے یہ آتی ہے تو جو گنے اور ٹرالیاں آتی ہیں سر لگی تھی سر پہلے جو ٹیسٹیک اپ لگوائیں سر اس کا جواب پتہ ہے کہ اس کا جواب نہیں ان کو کہاں وہ ہی لگوائیں کیونکہ ٹرک جاتے ہیں سر آپ بہت سے چلے گئے کہ ہم لگوا دیتے ہیں سر اس کا جواب میں دیتا ہوں میں میڈیا پر دے رہا ہوں اگر ایسا ہے سر جو آپ کہہ رہے ہیں کمپنی کو پابل کریں جو شکر مل ہے نہیں تو اس کی شکر مل کی سڑک بند کر دیں پانے جس بڑے آدمی کی بھی اس شکر مل کو پابل کریں سر شکر مل کا اس لئے قصور نہیں ہے کہ یہ جو مارے ذمیدار ہی ہے سر انٹرین ٹریکٹر ڈرائیور ہوتی ہے سر ایک افصار لگوا دیتے ہیں اچھا پوائٹ اوٹ کی ہے وہ میری نوٹرز پر میں ابھی بھی ان کے ساتھ ہوں آپ نوٹرز دیں ان کو بزنس کر رہے ہیں اور وہ روپے کا لگانے کے لئے ان کو تقریف ہو جاتی ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں اور ضرور اس پر ایکشن ہونا چاہیے اس کے خلاف ہونا چاہیے جس کی شکر مجھے نہیں پتا کس کی ہے مجھے نہیں پتا کس کی ہے کسی بڑے آپ بھی کیونکہ چھوڑے آپ کی تو سی نہیں ہیں سر ہمارے ڈیسی صاحب ہیں شامد نہیں کرو ہمیں لیکن جتنا برک ان کے ٹائم میں بہت ایک اچھی ایفٹس ہیں انہوں نے مڈی باہدین کا سوچا سر وہ بہت کام ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں ان کا ڈسٹرک نہیں ہوتا یہ تو آنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ہمارے ڈسٹرک کا سوچ ہے چاہے وہ ہیلتھ ہے چاہے وہ ہماری ستکے ہیں کچھ بھی ہے سر منڈی باہدین کی بھیسلات کی بانی کے لئے برن یونٹ رہیں گے سر اس کا ہمیں ضرورت ہے لیکن اس میں زیادہ تر یہ کیا جاں برن یونٹ ہمارا جو منڈی باہدین کا ہے وہ بیسٹ برن یونٹ ہے پہلے بات ہوگی یہ ہمارے پاس دیکھیں سٹاپ کی ہم اس کو نئے سوچے وزن ون ویگ بھی ہم اس کو فاعل کرنے جا رہے ہیں ہم ٹیم بھی آئی ہیں سی پی ایس پی کی وزن بھی کریں گے تو برن یونٹ اور آپ کو وزن بھی کریں دیکھو اس کو میں بتایا جیسا کہ ہمارا اگر ایف سی پی ایس سر جی کا دپارٹمنٹ لے رکنائز کر ہو جاتا ہے یہ سر جی کے پرسس آب میں ہم سب سے بڑے خواہد بھی